ورابعها غیر اللفظیت الوضعیہ کتلالت الدوال للاربع علی مدلولاتها وخامسها غیر اللفظیت التبعیہ کتلالت صحیل الفرس علی طلب المائی والکلائی وسادسها الغیر اللفظیت العقلیہ کتلالت الدوخان علی النار دلالت کی اقصام ہم پڑھ رہے تھے بھئی دلالت آپ نے پڑھا کہ ایک چیز کا اس طور پر ہونا کہ اس سے دوسری چیز کا پتہ لگ جائے اسے دلالت کہتے ہیں اور جس چیز کے ذریعے پتہ لگا اسے کہتے ہیں دال لن اور جس چیز کا پتہ لگا اسے مدلول کہتے ہیں بھئی اور پھر یہ دلالت دو قسم پر ہے ایک لفظیہ ہے اور ایک غیر لفظیہ یہ تقصیب کیسے اعتبار سے ہے دال کے اعتبار سے ہے دال اگر لفظ تو دلالت لفظیہ اور دال اگر غیر لفظ تو دلالت لفظیہ پھر ان دونوں کی تین تین قسمیں ہیں وضعیہ، طبعیہ اور اقلیہ اور وضعیہ جس میں وضع ہو اور وضع کسے کہتے ہیں ایک چیز ہاں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے مقرر کرنا اس طور پر کہ ایک چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم ہو جائے یعنی جب ایک کا پتہ لگا تو ساتھ ہی دوسری کا بھی پتہ لگ گیا میں نے آپ کے سامنے زید کہا آپ کو اس لفظ کو آپ نے سنا آپ کو اس لفظ کا پتہ لگا اور جیسے ہی اس لفظ کا پتہ لگا اس کے ساتھ ہی اس ذات زید کی صورت بھی آپ کے ذہن میں آ گئی بھئی تو ایک چیز کے علم سے کیا ہوا دوسری چیز کا علم ہوا اور جیسے تو اس میں وضع مقرر کرنا ہے ہم ہم نے مقرر کیا ہے اس لفظ کو ایک ذات کیلئے بھئی سمجھ میں آئے سورت بھئی تو ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہونا یہ دلالت کہلاتا ہے دھوپ کو آپ نے دیکھا آپ کو دھوپ کا علم ہوا تو جیسے ہی دھوپ کا علم ہوا ساتھ ہی یہ بھی پتہ چل گیا کہ سورج نکل آیا ہے بھئی تو یہ دلالت ہوئی بھئی اور تبعیہ جس میں دال کس وجہ سے ہو طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہو اور پھر یہ جو دال ہے طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے اگر یہ لفظ ہے تو یہ دلالت لفظیہ تبعیہ اور اگر لفظ نہیں ہے تو دلالت غیر لفظیہ تبعیہ تبعیہ اور وضعیہ اور تبعیہ کے علاوہ جو بھی دلالت ہوئی وہ دلالت عقلیہ کہلاتی ہے بھئی دلالت عقلیہ پھر اس دلالت عقلیہ کے اندر دال اگر لفظ ہوا تو یہ دلالت لفظیہ عقلیہ اور اگر دال لفظ نہ ہوا تو یہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ بھئی جی تو تین قسمیں آپ نے پڑھ لی تھی دلالت لفظیہ کی بھئی وضعیہ بھی تبعیہ بھی اور عقلیہ بھی اب دلالت غیر لفظیہ کی اقسام بیان ہو رہی ہیں تو کہتے ہیں ورابعوہ غیر اللفظیہ الوضعیہ اور چوتھی جو ہے وہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے بھئی یعنی دال لفظ نہیں ہے اور دلالت کسے اعتبار سے ہے وضع کی اعتبار سے ہے کہ ہم نے مقرر کیا ہے اسے بھئی لوگوں نے مقرر کر رکھا ہے کہ دلالت دوالی الاربعی علی مدلولاتیہ جیسے دوالے اربعہ کی دلالت اپنے مدلولات پر بھئی دوالے اربعہ کی دلالت اپنے مدلولات پر بھئی بھئی دوالے اربعہ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ منطق کے کتابوں میں جگہ جگہ آئے گا بھئی دوالے اربعہ دوال لوں دوال لو لام مشدد ہے بھئی لام مشدد ہے دوال لو اور دوال یہ جمع ہے دالتن کی دوال لو جمع ہے دالتن کی جیسے دوابو جمع ہے دابتن کی بھئی دوابو اس میں بھی با مشدد ہے دوابو جمع ہے کس کی دابتن کی دابتن زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو دابتن کہتے ہیں اس کی جمع دوابو آئی اسی طرح دالتن دلالت کرنے والی چیز سمجھ میں آئی بات اسی دالن کی مونس ہے دالتن بھئی تو اس دالتن کی جمع کیا آئے گی دوال لو ہے دوال لو اور غیر منصرف ہے اس پر تنوین نہیں آئے گی بھئی کیونکہ جمع منتحل جمع کا وزن ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو دوال لو اربعون بھئی دوال لو اربعون یعنی چار دلالت کرنے والی چیزیں دوال جمع ہے نا دالتن کی دلالت کرنے والی تو چار دلالت کرنے والی چیزیں چار دلالت کرنے والی چیزیں بھئی کون کون سی ہیں نمبر ایک ہے خطوط 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 ہے دونوں جگہ اس میں خطوط دوسرا ہے عقود عین قاف دو نقطوں والا عقود خطوط ہے نمبر ایک نمبر دو عقود نمبر تین ہے نصب نون سواد با نصب تو ویسے یہ مشہور نصب کے لفظ سے ہے لیکن نصب صحیح لفظ نہیں ہے صحیح لفظ ہے نصب تو دوسرا لفظ کیا بڑھا آپ نے عقود عقود جامع ہے عقدن کی عقدن تو کتے لکھ لئے تین خطوط عقود نصب سواد پر زبر لگائیں بھئی نصب اور اشارات اشارات بات کس دلالت کی چل رہی ہے بھئی دلالت غیر لفظیہ وضعیہ جس میں دال لفظ نہ ہو لیکن دلالت بیتوار وضع کے ہو یعنی دال کو ہم نے مقرر کیا ہے کسی دوسری چیز کے لیے کہ دال سے ہمیں دوسری چیز کا علم ہو جاتا ہے بھئی دلالت کونسی ہے دلالت وضعیہ اچھا اب پہلے کی تفصیل سن لو بھئی میں نے بتایا آپ کو کہ خطوط بھئی یاد رکھیں خطوط جمع ہے خطن کی خطن اور خط کے معنی لکھنے اور تحریر کرنے کے ہیں بھئی تو ہماری یہ لکھائیاں اور تحریریں اس سے مراد ہیں بھئی خطوط سے کیا مراد ہیں اچھی طرح سمجھ لیں یہ آگے جگہ جگہ بات آئے گی اور کتابوں کے اندر بھی آپ کو یہی تفصیل کا علم ہونا چاہیے بھئی آگے اچھی تفصیل نہیں آئی گی بھئی خطوط جمع ہے کس کی خط ان کی اور خط کسے کہتے ہیں لکھنے اور تحریر کرنے کو بھئی اچھا بھئی دیکھئے ہم نے آپس میں لکھائیاں مقرر کر رکھیں ہیں کہ اس لفظ کو اس طرح لکھنا ہے اس لفظ کو اس طرح لکھنا ہے اور اس لفظ کو اس طرح لکھنا ہے مثلا میں کہتا ہوں را آپ فورا سمجھ جاتے ہیں اس کو اس طرح لکھنا ہے میں پڑھتا ہوں زا آپ جانتے ہیں زا کو کس طرح لکھنا ہے دال دال کو بھی آپ جانتے ہیں کس طرح لکھنا ہے سین بولتا ہوں سین کا بھی آپ کو پتا ہے کس طرح لکھنا ہے کسی طرح شین تو ہر ہر مو سے جو بھی آواز نکلتی ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح لکھنا ہے اور یہ خود بخود آپ کو پتا ہے یا آپ نے باقاعدہ اس کو سیکھا بھی باقاعدہ آپ نے سیکھا ہے ہم نے مقرر کر رکھا ہے کہ راہ کو اس طرح لکھتے ہیں چنانچہ آپ کو سکھایا جاتا ہے باقاعدہ کہ راہ اس طرح لکھتے ہیں زاہ اس طرح لکھتے ہیں سین اس طرح لکھتے ہیں شین اس طرح لکھتے ہیں تو یہ دیکھو ہم نے آپس میں مقرر کر رکھا ہے کہ اس طرح کی آواز موں سے ادا ہو تو اس کو اس طرح لکھا کرتے ہیں اور پھر جب کوئی لفظ یہ تو خروف تھے پھر جب کوئی لفظ ادا ہو مثلا میں نے کہا زید تو آپ فوراں سمجھ گئے کہ اس میں زا کی بھی آواز ہے یا کی بھی آواز ہے دال کی بھی آواز ہے تو زا یا اور دال وہ ملا کر آپ لکھ دیتے ہیں زید بھئی تو دیکھئے یہ سب چیزیں ہم نے پہلے سے مقرر کر رکھی ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں سائیکل لکھیں بھئی آپ جانتے ہیں کہ سائیکل کس طرح لکھیں گے سین اس کے ساتھ علیف پھر حمزہ یا چھوٹا کاف اور لام بھئی اس طرح سائیکل لکھیں گے بھئی تو یہ ہم نے چیزیں مقرر کر رکھی ہیں کہ اس آواز کو اس طرح لکھنا ہے اس آواز کو اس طرح لکھنا ہے چنانچہ ہر زبان والوں نے اپنا طریقہ بنا رکھا ہے بھئی آپ اپنے انداز میں لکھتے ہیں اردو زبان کو انگریزی بولنے والے اپنے اے بی سی کے حساب سے اس کو لکھتے ہیں فارسی والے اپنے اعتبار سے اس کو لکھیں گے اور دنیا کے زبانوں والے اپنے اعتبار سے ان کے اپنے الفاظ ہوں گے اس کے مطابق لکھیں گے فارسی والوں کے اپنے الفاظ ہوں گے وہ اس کے مطابق لکھیں گے بھئی تو انہوں نے ہر ہر آواز کے لیے ایک ایک حرف کو مقرر کر رکھا ہے اور پھر جب لفظ بولا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں یہ یہ حروف آنے چاہیے اس سے یہ لفظ بنے گا چنانچہ آپ کو میں نے بتایا کہ کسی کو بات بتانے کے گزشتہ سبق میں بات گزری کسی کو کوئی چیز بتلانا کبھی زبان کے ذریعے آپ بولتے ہیں اس کو اس چیز کا پتہ لگ جاتا ہے اور کبھی لکھ دیتے ہیں آپ زبان سے نہیں بولتے اس سے بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے بھئی جیسے مثال آئی تھی کسی نے آپ سے پوچھا زید کہاں ہے آپ نے زبان سے کہا زید سامنے والے کمرے میں ہے تو اس سے فوراں اس کو پتہ چل گیا اس نے صرف یہ الفاظ سنے ہیں لیکن معنی ایک ایک لفظ کا اسے پتہ ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے مقرر کر رکھا ہے ہم نے تو اس پوری بات کا یہ معنی ہوا کہ زید سامنے والے کمرے میں ہے اور ایک صورت یہ ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے زید کدھر ہے تو آپ نے کچھ زبان سے کہنے کے بجے کاغذ پر لکھ دیا زید سامنے والے کمرے میں ہے اب آپ نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا لیکن وہ جو آپ کی لکھی ہوئی تحریر پر جب اس کی نظر پڑے گی اس کو فوراں اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا اسے پتہ چل جائے گا یہ زا یا دال لکھا ہے یہ زید بنتا ہے اور سین علف میم نون اور یہ یا لکھی ہے اس سامنے کا لفظ بن گیا اسی طرح ایک ایک لفظ کا وہ معنی سمجھ جاتا ہے تو یہ جو ہم نے ہر لفظ کے لیے ایک لکھائی مقرر کر لی کیا کر لی؟ لکھائی مقرر کر لی اور وہ لکھائی جب سامنے ہو تو ہم اسے وہی لفظ سمجھتے ہیں کوئی اور چیز نہیں سمجھتے اور یہ جو اس لفظ کو اس لکھائی کو اس لفظ کے لیے مقرر کیے یہ خود بخود ہے یا ہم نے لوگوں نے باقاعدہ مقرر کی ہے لوگوں نے باقاعدہ مقرر کر رکھئے چنانچہ ہر ایک اسی طرح لکھے گا ہر ایک ہوئے تو یہ دلالت ہوئی مثلا لکھے ہوئے لفظ زید لفظ لکھا ہوا تھا آپ نے اس کو دیکھا آپ کے ذہن میں فوراں کس کی صورت آگئی زید کی تو دیکھو زبان سے کچھ بھی نہیں کہا لیکن اس لکھے ہوئے نے دلالت کر دی بھئی ایک چیز پر اور یہ دلالت ہماری وضع کے اعتبار سے ہے تو یہ کونسی دلالت ہوئی لفظیہ ہوئی یا غیر لفظیہ غیر لفظیہ کیونکہ زبان سے کچھ نہیں کہا اور غیر لفظیہ کونسی ہوئی وہ غیر کہ ہم نے مقرر کر رکھا ہے بھئی ہم نے مقرر کر رکھا ہے تو بس خطوط سے مراد یہ لکھائیاں ہیں یہ تحریریں ہیں بھئی جو ہم نے مقرر کر رکھی ہیں اور ان کا کتنا بڑا فائدہ ہے اگر یہ نہ ہوتی تو صرف سامنے ہی کسی سے جو بات ہوتی کوئی دور ہوتا الگ ہوتا اس سے بات کی کوئی صورت اس کی کوئی بات ہم تک پہنچ ہی نہ سکتی تھی بھئی سامنے بیٹھا ہے موہ سے لفظ بول رہا ہے تو دوسرا سن لے گا اب دوسرے شہر سے دوسرے شہر سے آج کل تو چلو ٹیلی فون آگئے اس میں بھی وہی بولنا آگیا لیکن اگر ٹیلی فون بھی نہ ہو تو پھر تو کوئی صورت نہیں تھی لیکن اب اس لکھائی کی برکت ہے کہ وہ خط کے ذریعے ساری چیزیں لکھ کر آپ کے پاس بھیج دیتا ہے اور آپ اس صفحے کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ایک ایک بات کو سمجھتے چلے جاتے ہیں کہ یہ مجھے کہنا چاہتا ہے اور اسی لکھائی کی برکت ہے بھئی کہ بزرگوں کی ساری باتیں ہم تک پہنچی ہیں بھئی اگر یہ لکھائی نہ ہوتی وہ تو اس زمانے میں گزر گئے تھے ان کی علوم ہم تک کسی صورت میں بھی نہ پہنچ سکتے بھئی تو یہ جو لکھائیاں ہیں یہ ان کو یہ خطوط ہیں یا یوں کہیں یہ نقوش ہیں بھئی ان کو نقوش بھی کہتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا تو یہ نقوش ہیں اور ہر ہر نقش ایک ایک معنی پر دلالت کرتا جا رہا ہے اور آپ پوری بات سمجھتے جا رہے ہیں تو دلالت کون سے ہوئی غیر لفظیہ کیونکہ زبان سے کچھ نہیں کہا چنانچہ ایک آدمی آپ کو خط لکھتا ہے آپ کے ساتھی نے خط اٹھایا آپ اس کے سامنے بیٹھ گئے اور وہ خط پڑتا جا رہا ہے آپ سمجھتے جا رہے ہیں یہ کونسی دلالت ہوئی یہ تو دلالت لفظیہ ہو گئی اور اس کے بڑے خط کو آپ نے خود اپنے سامنے رکھا اور اس کو دیکھتے جا رہے ہیں زبان سے کچھ بھی نہیں ہے لفظ یہاں ہے نہیں لیکن آپ سمجھتے جا رہے ہیں تو یہ دلالت ہے غیر لفظیہ ہو گئی اور اسی کی بات ہم اس وقت کر رہے ہیں غیر لفظیہ وضعیہ بھائی تو یہ ہیں خطوط بھائی دوسرا لفظ دوسری چیز ہے دوال اربعہ میں عقود بھائی عقود جمع ہے عاقدون کی عاقدون اور عاقدون کہتے ہیں گیرہ کو بھائی گیرہ گیرہ جیسے دھاگے وغیرہ میں گیرہ لگائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں عاقدون بھائی مراد اس سے یہ انگلیوں کے جوڑ ہیں بھائی یہ جو انگلیوں میں جوڑ ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے تو عقود سے مراد عقود انامل ہوئے بھائی عقود انامل انامل انگلیاں بھائی انگلیاں عقود انامل انگلیوں کے جوڑ یہ بھائی عرب عرب ممالک کے اندر یہ گنپی کا ایک خاص طریقہ رائش تھا یہ انگلیوں کے جوڑوں کے ذریعے بھائی ہاتھ دونوں آتھوں میں کل کتنی انگلیاں دس اور آپ اس کے ذریعے کسی کو تعداد بتانا چاہیں تو دس تک بتا سکتے ہیں یا اگر پورے شمار کریں تو تیس تک بتا سکتے ہیں لیکن عرب ان کے ذریعے دس ہزار تک گنتی بتایا کرتے تھے دس ہزار تک ان دس انگلیوں پر اور تجارت وغیرہ ہو رہی ہے تجارت کے اندر ہر جگہ زبان سے کہنا ضروری نہیں اتنا عام ہر ایک کو ان کے پتا ہوتا تھا ہر ایک کو آسان سا طریقہ تھا تو مثلا کسی سے کوئی چیز خرید نہیں ہے تو دکاندہ سے پوچھتے یہ کتنے کی ہے وہ زبان سے یہ بتا دیتا یا زبان سے بھی بالوقع کہنے کی ذہمت نہ کرتا بس ہاتھ سے اشارہ کر دیتا دس پانچ کی ہے دس کی ہے پندرہ کی ہے بیس کی ہے پچیس کی ہے تیس کی ہے پینتالیس کی ہے نینانوے کی ہے پانچ سو کی ہے بس ہاتھ سے ہلکہ سے اشارہ کر دیئے فوراں وہ سمجھ جاتا اتنی کی چیز ہے تو اس کو کیا کہتے تھے عقودِ انامل یہ جو انگلیوں پر گنتی کا طریقہ تھا اس کو عقودِ انامل عقودِ انامل کا تو ویسے مانا ہے نا انگلیوں کے جوڑ لیکن اس سے مراد کیا ہے انگلیوں پر وہ جو حساب کیا جاتا تھا جو گنتی شمار کو بیان کیا جاتا تھا انگلیوں کے جوڑوں کے دیئے وہ مراد ہے بھئی وہ مراد ہے اور کہاں تک یہ گنتی ہوتی تھی دس ہزار تک بھئی یا مثلاً تین چار آدمی کھڑے ہیں دکاندار ایک چیز فروخت کر رہے ہیں ایک کچھ پیسے بتا رہے ہیں دوسرا کچھ پیسے بتا رہے ہیں تیسرا چھپا کر خاموشی سے ہاتھ سے اشارہ کر دیتا کہ میں اتنے دے دوں گا یہ مجھے دے دو سمجھ میں آئی بات تو یہ اور ہر ایک ان میں سے جانتا تھا بھئی مثلاً دیکھئے بھئی دیکھئے یہ یہ میرا ہاتھ آپ کے سامنے ہتھیلی کا رخ آپ کی طرف ہے اب یہ جو چھوٹی انگلی دائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی اس کو کہتے ہیں خنسر کیا کہتے ہیں خنسر فوج کے ساتھ خنفر یہ جو ساتھ چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی ہے اس کو کہتے ہیں بینفر فوج کے ساتھ پہری سب سے چھوٹی انگلی خنسر دوسری بینفر اس کے ساتھ یہ درمیان والی انگلی اس کو غسپا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں غسپا اور اس کے ساتھ یہ جو شہادت کی انگلی ہے یہ اس کو سبابا کہتے ہیں بھئی سبابا اور انگوٹھے کو ابحام کہتے ہیں بھئی ابحام تو چھوٹی انگلی خنسر اس کے ساتھ والی بینفر درمیان والی غسپا پھر اس کے بعد سبابا اور پھر ابحام بھئی ابحام بھئی ابحام تو یہ جو تین چھوٹی انگلیاں تین پہلی تین انگلیاں ہیں خنصر بنصر اور غستہ ان کے ذریعے ایک سے نو تک اکائیاں بیان ہوتی تھی کیا بیان ہوتی تھی دائیں ہاتھ کی بات کر رہا ہوں دائیں ہاتھ میں خنصر بنصر اور غستہ ان کے ذریعے کیا بیان ہوتی تھی ایک آئیاں یعنی ایک سے نو تک اور پھر یہ جو سب بابا اور ابحام ہے اس کے ذریعے دہائیاں بیان ہوتی تھی یعنی دس بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اکسی نبوے تک بھئی یہ کس کے ذریعے بیان ہوتی تھی دہائیاں سب بابا اور ابحام کے ذریعے بھئی غصتہ کے بعد سب بابا ہے پھر ابحام ہے تو نام یاد ہو گئے انگلیوں کے خنسر بنسر غصتہ سب بابا اور ابحام اور خنسر بنسر اور غصتہ کے ذریعے ایک آئیاں یعنی ایک سے نو تک اور سب بابا اور ابحام کے ذریعے دہائیاں یعنی دس بیس تیس نبوے تک بھئی یہ بیان ہوتے تھے یہ کسا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ میں اسی طرح بائیں ہاتھ میں خنسر بنسر اور غصتہ اس کے ذریعے سینکڑے بیان ہوتے تھے یعنی ایک سو یا دو سو یا تین سو یا چار سو یا پانٹ سو نو سو تک بھئی ادھر خنسر بنسر اور غصتہ کے ذریعے ایک سے نو تک دائیں ہاتھ میں سب بابا اور ابحام کے ذریعے کیا بیان ہوتا تھا دہائیاں بیان ہوتی تھی تو بائیں ہاتھ میں سب بابا اور ابحام کے ذریعے ہزار بیان ہوتے تھے ایک ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار یہ نو ہزار تک بھئی سورت سمجھ میں آگئی اب مثلا میں نے آپ کو بتانا ایک ایک کے لیے ان کا یہ اشارہ یہ تھا یہ دیکھئے ہتھیلی میرے دائیں ہاتھ ہے ہتھیلی کا رخ آپ کی جانب ہے اب سب سے خنسر کو درمیان سے موڑا کہ اس طریقے سے موڑنا ہے کہ امبلی کا سیرا اسی امبلی اپنی جڑ تک آ جائے بس بھئی جڑ یا جڑ کے ساتھ آ جائے جڑ کے قریب رہے یہ ہے ایک بھئی خنسر موڑی ہوئی ہے میں نے درمیان سے زیادہ نیچے تک نہیں لے کر جانی سورت سمجھ میں آگئی خنسر کو درمیان سے تھوڑا سا موڑ دیا یہ ہے ایک دو اس کے ساتھ والی کو بھی موڑ دیں تو یہ ہو گئے دو اس کے ساتھ والے بستا کو بھی اتنا ہی موڑ دیں تو یہ ہو گئے تین بھئی چار کے لیے یہ تین موڑ گئیں تو یہ تینوں کو موڑا ہے تو تین چار کے لیے خنسر کو صرف سیدھا کر دیں باقی دو کو اسی طرح رہنے دیں یہ ہے چار پانچ کے لیے بنسر کو بھی سیدھا کر دیں اب صرف سبابہ ٹیڑی ہے بھئی یہ ہے پانچ چھے کے لیے خنسر کو سیدھا کر دیں اور بنسر کو صرف اسی طرح ٹیڑا کر دیں یہ ہے چھے سات کے لیے پھر سیدھا کریں انگلیوں کو اور صرف خنسر کو آپ پوری طرح موڑ لیں بھئی پہلے آدھی موڑیوی تھی اب پوری موڑیوی ہے خنسر پوری انگلیوں موڑ لیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی اچھا یہ سات اس کے سات والی کو بھی بنسر کو بھی پوری نیچے تک لے آئیں جڑ سے مڑیوی ہے نیچے ہتھیلی پر لگیوی ہے یہ کیا ہے سات اور غستہ کو بھی سات لے آئیں تو یہ ہو گئے تو یہ نو بیان ہو گئے بھئی نو اسے نو بیان اب بیان کرنا ہے کتنا دس دس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو سبابہ ہے اس کو انگوٹھے کے سر کے ساتھ ملا دیں یہ ہے دس باقی انگلیاں سیدھی ہوں صرف سبابہ کے سر کو انگوٹھے کے سر کے ساتھ ملا دیں یہ جو گول دائرہ بن گیا یہ کیا ہے دس گیارہ گیارہ اس کو ساتھ ملا دی بارہ اس کو بھی ساتھ ملا دی تیرہ غستہ کو بھی شن سر بن سر اور ان پر نو بیان کیے تھے نا تو ان سے تین والا عدد بنا لیں سمجھ میں آئے طریقہ گیارہ تیرہ ہوگا ہے چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس اب آگے بیس بیس یہ ہے کہ انگوٹھے کو یہ سبابہ کی جڑ پہ موڑ کر رکھ دیں بھئی غستہ کی طرف کو یہ ہوگئے بیس اب بیسی میں پھر اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چھ بیس ستائیس اٹھائیس انتیس سمجھ میں آیا بھئی انتیس اور تیس تیس کا یہ طریقہ ہے یہ تیس ناخن کے اوپر سبابہ ہم گوٹھے کے ناخن پر سبابہ رکھ دی بھئی تیس سمجھ میں آیا پھر یہ چالیس ہے بھئی سمجھ میں آرہا چالیس یہ پچاس ہے بھئی یہ ساٹھ ہے بھئی یہ ستر ہے بھئی سمجھ میں آیا تو اس طرح یہ یہ سو تک ایک ہاتھ پر گنتی اور دوسرے ہاتھ میں اب سینکڑے بیان ہو رہے ہیں ادھر کن سر کو صرف موڑا درمیان سے تو ایک سو بین سر کو ساتھ موڑا تو دو سو بائیں ہاتھ میں اور غستہ کو بھی ساتھ موڑ دیا تین سو چار سو پانچ سو چھ سو سات سو آٹھ سو نو سو اور ادھر دس کیا تھا ہاں یہ ہی اب اس طرف جو دس تھا اب اس طرف ہزار ہو گیا سمجھ میں آگئی بات بھئی میں نے آپ کو ایک سو گیارہ بتانا ہے کیسے بتاؤں گا یہ ہے یہ ہے ایک سو گیارہ سمجھ میں ہے ہاں یہ تو عربوں کو بڑی مہارت ہوتی تھی وہ تو شروع سے یہ ایک چیز ان کے ہاں عام رائش تھی بھئی سمجھ میں اور حدیث میں بھی آتا ہے بھئی عفود انامل کا ذکر بھئی کہ ہاتھوں پر تسبیحات پڑی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر تسبیحات پڑتے تھے تو یہ طریقہ ہے بھئی ہاتھوں پر اس طرح تسبیحات پڑی جائے تھے اچھا بھئی حدود کا بھی پتا چل گیا عقود کا بھی اچھا بھئی عقود لفظ ہیں غیرے لفظ یہ عقود انامل غیرے لفظ ہیں اور خود بخود ہو گئے یا ہم نے مقرر کی ہیں ہم نے تو یہ دلالت وضعیہ کی قسموں کی بات چل رہی ہے بھئی تو عقود تیسرا ہے نصب بھئی نصب جمع ہے نصبتن کی سواد کے ساتھ نصب جمع ہے نصبتن کی اور نصبتن بھئی یہ جو راستے میں سفر کرتے ہوئے ہر میل یا میل پر ایک پتھر گار دیا جاتا تھا اسے جسے سنگے میل کہا جاتا ہے بھئی سنگے میل تو یہ نصبتن کہلاتا تھا آج بھی آپ سفر کرتے ہیں بھئی اس کے ذریعے فاصلے کا پتہ چلتا تھا ایک ایک آیا ہے یا دو آئے ہیں یا تین آیاں ہو سکتا ہے اس کی بھی نشانیاں ہو ان کے ہاں کوئی ایک کی نشانی دو کی یا تین کی تو بارال یہ جو راستے کے ساتھ پتھر گاڑے جاتے تھے قدیم زمانے کے اندر ان کو کیا کہا جاتا تھا نصبتن وہ مراد ہیں آج کل جو لگائے جاتے ہیں پتھر وہ مراد نہیں کیوں نہیں وہ مراد اس لیے کہ ان میں ان پر تو باقاعدہ شہر کا نام بھی لکھا ہوتا ہے میل اور کلومیٹر بھی لکھے ہوتے ہیں تو یہ تو خطوط کی قبیل میں چلے گئے بھئی لکھائی آگئی نا تو یہ کس قبیل سے ہو گئے بھئی تو ان پر لکھائی وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو ہو سکتا ہے کوئی اور علامت ہو لیکن لکھائی بارال نہیں ہوتی تھی تو ان پتھروں کو کیا کہا جاتا تھا نصبت بھئی تو ان کی دلالت ہوتی تھی کہ اتنے میل رہ گئی ہے اتنے میل اتنی منزلیں ہو گئے اتنے میل ہو گئے بھئی تو وہ مراد ہیں بھئی اور اشارات اشارات یہ بھئی میں نے آپ سے پوچھا زید کیا تھی قیدر ہے آپ نے زبان سے بھی نہیں کہا آپ نے لکھ کر بھی نہیں کہا ہاتھ کے اشارہ ہاتھ کا اشارہ کر دیا اور میں سمجھ گیا کہ زید کیا ہے سامنے والے گمرے میں ہے تو یہ جو ہاتھ کے اشارے کے دے کسی چیز کی طرف اشارہ کھیا جاتا ہے اور دوسرا اس کو سمجھ لیتا ہے یہ ہیں اشارات بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی پوتوز سے کیا مراد ہیں لکھائیاں اور تحریریں اقود انامل سے کیا مراد ہیں وہ جو گھنٹی گھنٹی کا طریقہ تھا ہاتھ انگلیوں کے جوڑوں کے ذریعے وہ مراد ہے اور نصب کے ذریعے وہ جو سنگے میل لگائے جاتے تھے جن پر تحریر وغیرہ نہیں ہوتی تھی وہ مراد ہیں اور اشارات یہ جو اشارات ساتھ وغیرہ کے ہیں یہ مراد ہیں بھئی تو ان کو کیا کہتے ہیں دوال اربعہ تو یہ سب غیر لفظیہ وضعیہ کی قسم ہیں کہتے ہیں کہ دلالت دوال الاربعی على مدلولاتیہ جیسے دوال اربعہ کی دلالت على مدلولاتیہ اپنے مدلولات پر وخامس ہا غیر اللفظیت طبعیہ اور پانچمیت قسم جو ہے پانچمیت وہ غیر لفظیہ طبعیہ ہے کہ دلالت سحیل الفرس سحیل کہتے ہیں وہ ہنہینانہ گھوڑے کا ہنہینانہ فرس گھوڑا اور دلالت سحیل الفرسی جیسے گھوڑے کے ہنہینانے کی دلالت على پل بالمائی والقلائی پانی اور گھاس کی طلب پر کلا یہ کہتے ہیں گھاس کو بھئی کلا علف کے بعد حمزہ لکھا ہے بھئی یہ آپ کی کتابوں میں کس طرح ہیں علف کے بعد نہیں ہونا چاہیے حمزہ بھئی علف کے اوپر حمزہ ہونا چاہیے یہ علف دراصل حمزہ ہے بھئی والقلائی کلا کس کو کہتے ہیں گھاس کو کہتے ہیں تو دیکھئے گھوڑا ہنہینانہ اس ہنہینانے سے آپ کو پتا چلا کہ اس کو گھاس یا پانی کی طلب ہے اور تو یہاں دلالت لفظ نہیں کیونکہ گھوڑے جانوروں کی آواز اس کو لفظ نہیں کہا جاتا تو دلالت ہوئی غیر لفظیہ اور یہ دال کی سوجہ سے پیدا ہوا طبیعت کے تقاضے سے تو یہ دلالت غیر لفظیہ تبعیہ ہوئی سادی سوہل غیر اللفظیت العقلیہ اور چھٹی قسم جو ہے ان میں سے غیر لفظیہ عقلیہ ہے کہ دلالت دخان علی ناری جیسے کہ دخان کہتے ہیں دھوئے کو بھئی دھوئے کی دلالت آگ پر بہت سا دھوئے ایک جگہ سے اٹھ رہا ہے آپ کی نظر پڑی آپ فورا سمجھ گئے کہ نیچے کہیں آگ لگی ہوئی ہے بھئی تو یہ دلالت کون سے ہوئی دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہوئی بھئی غیر لفظیہ عقلیہ ہوئی بھئی بھئی اب اگر آپ سے کوئی تاریخ پوچھے دلالتوں کی تو تاریخ کس طرح کریں گے دلالت غیر لفظیہ ایک ایک کی تاریخ کس طرح کریں گے توجہ سے سن لیں اگر کہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو اور دلالت بہتبار وضع کے ہو بھئی اگر لفظیہ ہے نا تو کیا کہیں گے جس میں دال لفظ ہو اور دلالت بہتبار وضع کے ہو دلالت لفظیہ طبعیہ جس میں دال لفظ ہو اور دلالت بہتبار طبیعت کے تقاضے کے ہو دلالت لفظیہ عقلیہ جس میں دلالت جس میں دال لفظ ہو اور دلالت بہتبار عقل کے ہو یہ یوں کہیں کہ دلالت دلالت وہ نہ باعتبار وضع کے ہو نہ باعتبار طبیعت کے تقاضے کے ہو بلکہ دلالت باعتبار عقل کے ہو سورت سمجھ میں آگئے دلالت غیر لفظیہ وضعیہ جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت باعتبار وضع کے ہو دلالت غیر لفظیہ طبعیہ جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت دلالت باعتبار طبیعت کے تقاضے کے ہو اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت باعتبار عقل کے ہو یہ یوں کہیں جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت باعتبار وضع کی بھی نہ ہو اور باعتبار طبیعت کے تقاضے کی بھی نہ ہو بلکہ بلکہ عقل کے اعتبار سے ہو گئے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی آگے دیکھیں فہاد انہی ست دلالات تو یہ چھے دلالتیں ہیں والمنطقی انما یبحث عنی دلالت لفظیتی الوضعیہ بھئی چھے قسمیں گزر گئیں لیکن کہتے ہیں منطقی جو بحث کرے گا وہ دلالت لفظیہ وضعیہ سے کرے گا باقی پانچ سے نہیں منطقی کس سے بحث کرے گا آگے بحث کرنے لگے ہیں بھئی اور چیزیں تو وہ بحث کس کے بارے میں کریں گے لفظیہ اور وضعیہ بھئی بھئی کیوں باقی پانچ سے کیوں نہیں کرتے اسی سے کیوں ایک سے کرتے ہیں کہتے ہیں اس لیے یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے کیونکہ سب سے زیادہ اسی میں فائدہ ہے ہم سب سے زیادہ کیا استعمال کرتے ہیں لفظی استعمال کرتے ہیں کوئی چیز کسی کو بتلانے کے لیے یا کسی سے کوئی بات سمجھنے کے لیے جب باقی وہ اشارات ہو گئے خطوط اشارات ہو گئے اور اقوض وغیرہ وہ تو قلیل چیزیں ہیں سمجھ میں آئیں باقی ہر ہر جگہ پر تو کیا استعمال کرتے ہیں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں بھئی لفظ استعمال کرتے ہیں اور جو خطوط ہیں وہ خطوط انہی الفاظ پر تو دلالت کرتے ہیں تو بس یہ سمجھ لیں کہ بھئی چونکہ زیادہ فائدہ اسی کے اندر ہے کس کے اندر ہے دلالت لفظیہ وضعیہ کے اندر تو منطقی اسی کے ساتھ بحث کرتے ہیں اس کے علاوہ باقی اقسام سے بحث نہیں کرتے کہتے ہیں وَالْمَنْتِقِيُّ اِنَّمَا يَبْحَسُ عَنِ دلالت لفظیت الوضعیہ اور منطقی جو ہے وہ بحث کرتا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ سے لِأَنَّ الْإِفَادَةَ لِلْغَيْرِ افادہ کا کیا معنی میں نے کیا تھا کل فائدہ دینا دوسرے کو فائدہ دینا لِأَنَّ الْإِفَادَةَ اس لئے کیونکہ فائدہ پہنچانا لِلْغَيْرِ غیر کو تو کہتے ہیں منطقی جو ہے وہ بحث کرتا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ سے لِأَنَّ الْإِفَادَةَ لِلْغَيْرِ افادہ کا معنی فائدہ پہنچانا فائدہ دینا لِأَنَّ الْإِفَادَةَ لِلْغَيْرِ اس لئے کیونکہ فائدہ پہنچانا غیر کو والاستفادت من الغیر اور استفادہ کا معنی فائدہ حاصل کرنا اور فائدہ حاصل کرنا غیر سے یعنی دوسرے لِأَنَّ لِفَادَةَ لِلْغَيْرِ وَلِاستِفَادَةَ مِنَ الْغَيْرِ یعنی کہ فائدہ پہنچانا دوسرے کو اور فائدہ حاصل کرنا دوسرے سے اِنَّمَا يَتَيَسَّرُ بِهَا بِسُحُولَتٍ یہ میسر ہوتا ہے بِهَا اس کے ذریعے کس کے ذریعے دلالتِ لفظیہ وضعیہ کے ذریعے یہ میسر ہوتا ہے بِسُحولَتٍ آسانی سے بخلاف غیرہ بخلاف جو اس کے علاوہ اور دلالت کی پانچ قسمیں ہیں ان کے ذریعے اتنا آسان نہیں فَإِنَّ الْإِفَادَةَ وَلِاستِفَادَةَ بِهَا لَا يَخْلُوا عَنْ صُعُوبَةٍ اس لیے کیونکہ فائدہ دینا اور فائدہ حاصل کرنا بِهَا ان باقی دلالتوں کے ذریعے اس کے علاوہ جو دلالتیں ہیں ان کے ذریعے لَا يَخْلُوا وہ خالی نہیں ہے عن صُعُوبَةٍ صُعُوبَتٍ کہتے ہیں مشکل کو بھئی وہ مشکل سے خالی نہیں یعنی ان میں مشکل باقی پانچ طریقوں کے اندر فائدہ حاصل کرنا یا فائدہ دینا یہ مشکل ہے بھئی حازہ اے خُز حازہ حازہ اس طرح ہمارے بزرگوں کے عادت ہے حازہ کا لفظ لے آتے ہیں یہ دراصل مفعول ہوتا ہے اور فعلِ محضوف خُز عمر کے لئے خُز حازہ یعنی یہ بات لے لیجئے یعنی اس کو خوب یاد رکھیے بات سمجھ میں آگئی تو بس بات انہوں نے یہ کی کہ منطقی جو ہے وہ دلالتِ لفظیہ وضعیہ سے بحث کرتا ہے باقی پانچ قسموں سے بحث نہیں کرتا اسی کیونکہ اس کے ذریعے سب سے زیادہ آسانی سے افادہ بھی ہوتا ہے اور استفادہ بھی ہوتا ہے جبکہ باقی جو پانچ قسمیں ہیں ان کے ذریعے افادہ اور استفادہ اگرچہ ہے لیکن وہ مشکل سے خالی نہیں اس میں مشکل ہے بھئی چلیے بس بھئی حادہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام